موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں میری پہلے یوٹیوب کی فیملی میٹ کرتے ہیں اپنے اپنے گروہ میں خوش ہوں گے اور عباد ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں خوش ہے اور مزے میں ہے تو جی یہاں پر نام بچے گی میں خیر سے اسکول تو جو ہے نا آج کافی دنوں بعد جانا ہوا ان کا تو الحمدللہ گئے میں میں یہاں پر جو نا اپنا لاشتہ بنانے لگی تھی تو صبح میں نے ویڈیو کوئی شوٹ نہیں کی بس بہا کم دھوڑا سکمچی ہوتی ہے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کیا ہو رہا ہے تو ہزبن جو ہیں وہ گئے میں اپنے کام پر خیر سے بچوں کو چھوٹ کے میں اسی چلے گئے تھے آئے نہیں ہے اور میرے دان کا اتنا برا حال ہے کہ میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا ہی میں آپ سے بات بھی بہت مشکل سے کر رہا ہی میرا یہ جو پوری دان کے ساتھ پورا مو سویل ہوا ہے تو بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ مسئلہ ہو گئی ہے گمز میں اور سمجھ نہیں آرہی کہ وہ جو میری یہ جو ہے دانت ہوتا ہے جو جس کو ڈاڑ کہتے ہیں عقل ڈاڑ ہے وہ میری وہ راکٹرز کہہ رہے ہیں کہ نیموو کروانی پڑے گی کیونکہ اس کے بغیر کوئی ہو اور اس کا جو ہے نا حل نہیں ہے تو لیٹس سی دیکھتے ہیں اور میری آزبن رات حاضرے تھے کہتے ہیں ہاں جی جو عقل آئی آپ کو وہ بھی آکی اب چلی جائے تو میں ہس رہی تھی تو میں نے کہا لو بھی اس سے بھی کوئی لوجک ہوتا ہے عقل گئے کہتے ہیں ہاں جی میں نے کہا اچھا جی مجھے بتا نہیں تھا خیر وہ تو ایک جوگ تھا تو بس ہزبن کہہ رہے تھے کہ جو آنا آپ دیکھتے ہیں جیسے ڈاکٹرز کہتے ہیں پھر سکو ریموف کروا دیتے ہیں کیونکہ پین کم ہونے کا نام ہی نہیں لیری اور پین اس طرح سٹل ہو رہی ہے کہ بس میری جان پر بنی ہو اور اب تو بہت زیادہ مو کا برا حال اب تو میرا مو بھی نہیں کھل رہا نا اس کی وجہ سے کچھ کھایا بھی ابھی نہیں جا رہا تو چلیں یہاں پر اپنے کاموں پر بھی ساسا لگ جاتے ہیں یہاں پر میرے جو یہ کارٹونز بڑھے ہوئے تھے آپ کو دکھائے تھے کہ میں نے شفٹنگ کے لئے مقبائے تھے تو خیر کچھ میں سامان ہے جس میں سامان ہے وہ میں نے نکالا نہیں کیونکہ مجھے کہ پھر سے دوبارہ سے پیکنگ کرنی پڑے گی تو بس جو ضرورت کی چیزیں نکال نہیں ہیں باقی وہیں پہ ایسے لیسی اب یہاں سے ان کو اٹھاتی ہوں اور ان کو اٹھا کے تو رکھتی ہوں پر الماری میں اندر سٹور روم میں اور یہاں سے جگہ کو خری کرتے ہیں جی تو جیسے تیسے کر کے میں نے ان کو یہاں پہ رینج کر دیا پہلے میں نے وہ پر اکھا تھا وہ نیچے اکھا تھا گر پڑے پھر دوبارہ سے ان کو سیٹ کیا وہ بیچارے کو بند کر یا نہیں ہوا میں نے کہا چلو جی آپ ایسے کھلے رہو تو چلیں یہاں پہ ڈبوکوں میں نے رینج کر دیا تو اب ہم اپنے ناشتے کی طرح چلتے ہیں کیا ناشتہ بناتے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ کرنے لگی ہوں ناشتہ ناشتے میں بس بڑی مشکلوں سے بس ہی سوچ سوچ کہ میں نے کہا یہی دو سلائس کھا لیتی ہوں اس کے اوپر نام وہ لگوائے ہیں چکن سپینڈ لگائی ہے میں نے تو بس ایسی ہاتھ میں بگر کے لے ہیں کیونکہ میری حمد نہیں ہو رہی تھی اور کچھ کرنے کی بہت زیادہ پین ہو رہی ہے اب تو اور یہاں پہ جو اینا میں نے یہ چائے بنائی اپنے لئے تو چلیں یہاں پہ یہ کھاتے ہیں اور وہ پیچھے میری میڈیسن بڑی ہوئی ہے تو ساتھ میں پھر اس کی میڈیسن کھاتی ہوں تو شکر ہے سالن بناو ہے تو بچے جو اینا آکے کھانا کھالیں گے رام سے روٹی ازبن بزار سے لے آئیں گے تو انا بہت زیادہ پین ہونے لگی ہے سمجھ نہیں آ رہی میں گھر کے کاموں میں کچھ لگے تھی بسٹر بگرہ سارے سیٹ کیے اور ساری چیزیں بگرہ سمیٹیں تو بس اتنے میں ناشتہ بنانے کی حمد جو تھی میری بلکل ڈاؤن ہوگی تو میں نے کہا میں اس سے پہلے کہ زیادہ حمد ڈاؤن ہو جائے میں پہلے جو انا ناشتہ کرلوں تو چلیں یہاں پہ ناشتہ کرتی اچھا جی تو یہاں پر جی آپ لکھیں گے کہ ابھی دانت میں درد ہو اور اب یہاں پر آگی تو یہاں پر جی سسٹر کا فون آیا تھا کہ میں اچھرے بزار پہنچ گی تو آپ میرے پاس آو تو بس پھر میں اس کے پاس گی تو وہاں سے پھر اس نے جو چیزیں لیں تھی وہ لی اور یہ بس ہمارا واپسی پہ منظر تھا تو یہ میں واپسی پہ اپنی سسٹر کے ساتھ آ رہی تھی گھر تو جانے وقت تو میں نے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی تو بس یہ آتے وقت کی ویڈیو ہے تو بس تھوڑی سی میں نے کر لی تھی پارک میں سے گزر رہے تھے تو میں نے کہا چلے جی یہ انوائرمنٹ آپ لوگ کے لیے جوانا یہاں پر میں کیپچر کر لوں تو بس اب یہاں پر چلتے ہیں گھر تو پھر گھر چل کے دکھاتے ہیں سسٹر نے کیا لیا اور انہوں نے میری طرف آنا بھی تھا تو بس پھر اسی طرح سے پھر ہم لوگ پھر گھر پہنچے اور پھر اس کے بعد آ کے جوانا کھانے پینے کا سمان بھی لے کر آئے ہیں اور گھر آ کر کھانا بھی کھائے گئے اچھا جی تو یہاں پرنا ہم لوگ آ گئے ہیں بزار سے اوکر گھر تو بزار جاتی دفعہ میں نے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی تھی کیونکہ جلدی جلدی گئی تھی کیونکہ سسٹر وہاں پہ پہنچ گئی تھی اب میں ابھی نکلی نہیں تھی تو ہم لوگ اچھرے گئے تھے تو وہاں سے ہم لوگ لے کر آئے ہیں کھانے پینے کے لیے تو جی یہاں پرنا یہ ٹین ڈے میں نے بنایا تھے وہ زنگا سالن بو ہے ساتھ یہ ہم نے چکن کے کباب لیے ہیں ساتھ میں یہ اس کے رائتہ ہے اور ساتھ ہے یہ گرمہ گرم حلیم اور ساتھ ہے نان تو چلیں یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جانا چائے وغیرہ پہ پیئیں گے جی تو یہاں پہ بزار سے کیا لے کر آئے تھے یہ میں آپ کو دکھا دوں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ابھی سسٹر یہیں پیئیں تو بس ساتھ چائے بنائی ہے چائے پیتے ہیں اور جوہاں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بس میرے دانت میں بہت درد ہو رہی ہے کہ ان جانے بہت مشکل سے بولا جا رہا ہے تو بس بڑی مشکل سے تھوڑا سا کھانا بھی کھایا ہے تو یہ میری سسٹر سیشے میں لے کر آئی تھی تو یہ ہے جی جوہاں سکن شائنر ہے یہ تو یہ نا انہوں نے اس میں چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ڈالی ہوئے ہیں تو یہ ساتھ میں جوہاں یہ سوٹنگ لوشن ہے یہ دیکھیں تو یہ جوہاں میری سسٹر جوہاں لے کر آئی تھی تو وہ میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں تو میں نے نہیں لیا فیلال تو یہ نا کتنے کا تھا ففٹی 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 انہوں نے یہ دیا ہے ففٹی ففٹی کا کہہ رہے تھے تو فوٹی فوٹی کا یہ نہیں دیا ہے دونوں اسی ایرے میں آئے ہیں تو ساتھ یہ جوہاں میری سسٹر کی بیٹی ہیں ان کی شادی آ رہی ہے تو جوہاں ویسے تماموں گانہ بانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تایابو باندیں گے تو میری سسٹر نے کہا کہ چلیں پھر میں لے آتی ہوں تو یہ لڑکی کے لیے گانہ لے کر آئے ہیں تو یہ ساتھ جوہاں یہ بچوں کے لیے لیے ہیں چھوٹے والے گانے تو بس کچھ نہ پوچھے بہت مہنگے ہیں بہت ہی مہنگے لاش کرنے مشکل ہو جاتے ہیں تو جوہاں پہ یہ میں نے اپنے لیے برشز لیے تھے تو میرا ایک کی جو شوق ہے تو یہ ایک میں نے شیئر لگانے کے لیے برش لیا ہے میں سے دو میرے پس ہیں تو ایک کریز والا ایک دوسرا ہے تو مجھے یہ والا اچھا لگا تھا میں نے کہا یہ میں ایک لے لوں اور ایک میں نے یہ لیا ہے اس کے لیے فارمڈیشن برش اور ایک میں نے یہ لیے لیا ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں اس سے لائنر لگا لیں چاہے لپسٹک کر لیں لیکن لپسٹک زیادہ اچھی لگے گی اس سے تو یہ میں نے جوہاں یہ برشز لیے ہیں یہاں پر باقی کی جو میرے برشز یوز ہوں ہیں وہ بھی میں نے دھونے ہیں بس آج کل میں تھوڑا سا طبیعت نا ٹھیک ہونے کے اسے تھوڑا سا مسئلہ ہو تو چلے میں نے کمابلوں کو دکھا دوں تو بس میں نے یہی تین لیے تھے اس کے لاؤر کچھ نہیں لیا تھا تو یہاں پر میں جوہاں اب ان چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھتی ہوں اور میں سسٹر کی چیزیں سنبھالتی ہوں اور یہاں پر پیتے ہیں چائے اچھا جی تو یہ ہے چائے تو چلیں یہاں پر پیتے ہیں چائے تو یہاں پر میری سسٹر جوانا کافی دیر ہو گیا چلی گئی اپنے گھر کیونکہ ان کے اسپنڈ آئے تھا ان کو لے گئے تھے میں نے دنٹس کے بات جانا تھا تو نہیں گئی تو جوانا آج میں نے ویرسی میڈیسن مگوالی جو مجھے ڈاکٹر نے لکھ کر دی تھی کیونکہ نا ٹائم نہیں تھا اتنا تو پھر میں نے کہا کہ آج نہیں جاتی کٹ چلی جاؤں گی تو چلیں یہاں پہ نا ہم لوگ آج اس کمرے میں آئے سونے کے لیے کیونکہ وہاں پہ نا ہمارا سی بریچ کا مسئلہ بہت بہت زیادہ تو وہ والا واشروم یوز نہیں کر سکتے تو دو تین دنوں سے نہیں تھے کر سکتے لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے کہا کہ چلے کوئی بات نہیں لیکن آج بہت برا حال تھا تو جو آئے نا پھر اس وقت سے ہم لوگ ادھر آگئے تو چلیں یہاں پہ بچوں کو بھی جانس ہونے کی تیاری کرواؤں گی کیونکہ انہوں نے سکول دانا ہے تو پھر مسئلہ ہے چلیں یہاں پہ آپ سے چاہوں گی اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گروں میں خوش رکھے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے بلال کے ساتھ اللہ حافظ